میں کہہ رہا تھا جبریل نے چوما حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے مہراج ہوئی یہ مختصر باتیں ہیں یہ مختصر باتیں ہیں کسی نے کہا روحانی ہوئی دیکھیں نا جب شیطان کیا کرتا ہے اٹیک تو وسوسہ ذین میں ڈالتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے خیال ڈالتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اور پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے نہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ ممکنات میں لاتا ہے ہو سکنا میں لا کے تو انسان کا ایمان خراب کرتا ہے بعض نے کہا روحانی ہوئی بعض نے کہا جسمانی ہوئی آپ علماء کو میں کیا کہوں جو علماء حق ہیں وہ ٹھیک ہیں وہ مولوی جو مولا والا ہے وہ ٹھیک ہے جو مولوی رولا والا ہے وہ غلط ہے اس کو ہم نہیں مانیں گے علم بھی کہتا ہے عمل بھی کہتا ہے عرفان بھی کہتا ہے کہ حضور کو سیر ہوئی اور آپ کو اصل حقیقت میں سیر ہوئی اور میراج ہوئی مزید بحث نہیں اسی لئے میں بحث ختم کرتا ہوں آگے چلتا ہوں حضور کی تعریف کی نصار تیری چہل پہل پہ اے واہ ربی الول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی دخشیاں منا رہے ہیں یا اللہ ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ روحانی میراج ہوئی یہ اور زبردست بات ہے ایک ہے حضور کا بزات خود جانا ایک ہے آپ کا روحانی طور پر جانا اگر روحانی مانتے ہیں تو پھر اور زبردست ہے بعض کہیں گے مولوی حضرات کی یہ کیا گڑ پڑ کر دی اس ہمارے عقیدے والے نہیں یہ گڑ پڑ نہیں ہے یہ اصل میں بات ہی ٹنا ٹان ہے کہ حضور اپنے پستر مبارک پر موجود ہیں اور سیر عرش کی کر رہے ہیں آپ موجود بسترِ اتحار پہ ہیں اور سیر عرشِ اولاقی ہو رہی ہے جنت و دودھر کا مدارہ ترانے گائے جا رہے ہیں ہمارا نبی پتا چلا وہ نبی ہے کہ اگر بستر پہ ہو تو عرش پر موجود ہوتا ہے اور اگر اب گمبتِ خضرہ کے اندر موجود ہے تو بدرجہِ اولاق عرش پہ جیسے پہنچا اسی طرح پہیں ترس پہیں ترس گمبتِ خضرہ میں موجود ہیں اور یہاں اس آستانے میں بھی موجود ہیں بھائی اگر بستر پہ موجود عرش پہ ہیں وہ تو بہت سفر ہے مدینہ تو یہاں سے قریب ہے چار گھنٹے کی فلائٹ ہے تو گمبتِ خضرہ میں آرام فرمانے والا نبی نورن علا نور نبی علیہ السلام و تسلیم وہاں بیٹھا ہے یہاں موجود ہے آرام وہاں کر رہا ہے نظر یہاں کر رہا ہے نظر یہاں کر رہا ہے آج اور روحانی میراج ہم مانتے ہیں آج اور ہم بھی تو روحانیت کے قائل ہیں ہم بھی روحانیت کے قائل ہیں دل میں میرے جو نظر انوار آئے ہیں اسی میں مبائی میرے نظر آگئی اپنی ہے اپنی کیا ہے حضور کی عطا ہے دل میں میرے جو نظر انوار آئے ہیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ سرکار آئے ہیں دل میں میرے نظر جو انوار آئے ہیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ سرکار آئے ہیں روح کو ملی تسکین جان کو سرور ملا روح کو ملی تسکین جان کو سرور ملا یکا یک دل یہ بکارا میرے دلدار آئے ہیں شکایق دل یہ بکارا میرے دلدار آئے ہیں میرے دلدار آئے ہیں حضور جب بیٹھتے تھے جنابِ والدِ گرامی علیہ رامہ رات دن یہی تربیت فرماتے رہے ہیں ہماری رات دن ایمان افضل ہے کوئی شے افضل نہیں پہلے ایمان افضل ہے اگر تو ایمان کو نہیں سنبھال سکا تو پھر تیری کوئی چیز تیرے کام آنے والی نہیں ہے یہ نماز روزہ حج زکاة کس لیے کر رہے ہیں ٹکریں کس لیے مار رہے ہو کس لیے مار رہے ہو ایمان نہ ہوا تو فیدہ کیا اور ایمان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اس کا محبوب ایک ہے قرآن ایک ہے یہ ایمان ہے قیامت پہ ایمان ہے کتابوں پہ ایمان ہے گزرے ہوئے انبیاء پہ ایمان ہے قیامت نے آنا ہے اس پہ ایمان ہے جس کا یہ سارا ایمان مکمل ہو گیا پانچ سی قسم کا مکمل ہو گیا اس کے لیے حکم لا خوفن علیہم ولاہم یخزنون یہ وہ اللہ کے دوست ہوں گے جن کو عشر والے دن نہ خوف ہوگا نہ ڈر ہوگا جبکہ ہر کوئی کرلا رہا ہوگا سخت گرمی ہوگی تامے کی طرح اور سخت تپی ہوئی زمین سورج قریب بسینے میں ڈوبے ہوئے سارے مگر سارے کے سارے جا رہے ہیں اس نبی پیارے کے ہاں جا رہے ہیں اس دن کسی کو خوف نہیں ہوگا کیونکہ حضور شفاعت اس ہی نہیں کریں گے جس میں ایمان ہوگا تو اپنے ایمانوں کو بچاؤ رات اور صبح اور یہ بدل جانا یہ منکر ہونا یہ گتار ہونا یہی تو لعنت ہے یہی تو جہنم ہے اور جہنم آگے نہیں ملے گا دنیا سے جہنم لے کے جا رہے ہو بچو بچو میرے حضور پرنور کی متعلق ایک ذرہ برابر ذرہ کیا شاہ ہے ذرہ برابر بھی اگر خیال آ گیا تو سارا کیتہ کرایا خوب ہے کیتی کرتی خوب محمد سکہ بنیائی زردہ ساری زر سکہ بن جاتی ہے اور آج جیسے بے لاغ تفسر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہوتے ہیں آپ کے مقامات پہ ہوتے ہیں آپ کے اختیارات پہ ہوتے ہیں علم پہ ہوتے ہیں اور آپ کے خاتم النبیہین ہونے پہ ہوتے ہیں اور جس کا جو مو آئے کہہ دیتا ہے اس کو پتا ہے میں مسلمان ہوں بہت سارے اپنے آپ کو بڑے عاشق کی کہلواتے ہیں میں نے دیکھا لیکن جب حضور کا ذکر آئے تو ان کو پتا نہیں ہم نے کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں ہم نے کیسے بچ بچ کے گزرنا ہے وہاں تو ذرا سے جبریل پر نہیں مارتا جو گناہوں سے پاک ہیں وہ آ کے پاؤں چونتا ہے تو تو نادان مسلمان اور امتی ہو کے ایسے الفاظ کا چناؤ کرے کہ حضور پرنور کی متعلق وہ نازبہ ہوں حیرت کی بات ہے اسلام پہ رحم کرو مسلمان پہ رحم کرو اور اس پاکستان پہ رحم کرو یہ میرے نبی کی نظر رحمت سے بنا ہے اس پہ رحم کرو اس میں کوئی ایسی گڑ بڑ نہیں ہونی چاہیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا میکدہ ہے یہاں جامع محبت رسالت بڑے پیار سے ملتے ہیں یہ وہ مقام ہے پاکستان بڑے پیار سے ملتے ہیں